اب موجودہ صدی ہجری کی ہزار سال ختم انے کے بعد یہ چودہ سو پچیس ہجری ہے یہ چودہ سو چھبیس چودہ سو چھبیس ہجری ہے ہزار کے بعد چار صدیاں ہو چکی پانچنی صدی شروع ہے کیا؟ اور آقا نے فرمایا تھا یہ دس نشانیاں یعنی جاجوج ماجوج کا نکلنا داپت الارض کا نکلنا اور دجال کا آنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا مہدی علیہ السلام کا آنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا رین کا نکلنا سب مومنوں کا وفات پا جانا زندہ بھی ہیں اور بتا بھی رہے اور جھٹکے آنے نفخہ اولہ اور ثانیہ ہونا فرمایا یہ دس نشانیاں حتیٰ کہ قبروں سے جی اٹھنا اور میدانِ نیشر میں آنا فرمایا یہ دس نشانیاں جب بھی شروع ہوں گی دوسری صدی ہجری کے شروع میں ہوں گی آغاز ہوگا اب آج شروع ہے پانچمی صدی ہجری اگر یہ اس ہزارویں سال میں امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہوتا یہ جو ہزارویں سال چل رہا ہے ہجری کا اگر اس میں آنا ہوتا تو دراصل ان کے ظہور کا زمانہ گزر چکا دو سو سال پہلے ان کو ظاہر ہونا چاہیے تھا جب ہجری کا سن تھا سن بارہ سو کچھ ایک ہزار دو سو ہجری تھا آج سے سوہ دو سو سال پہلے ظاہر ہو چکے ہوتے اور اگر سوہ دو سو سال پہلے ظاہر ہو چکے ہوتے تو آج ہم میدان حشر میں صحابوں کتاب دے رہے ہوتے نماز جمعہ پہ نہ بیٹھ رہے ہوتے کیونکہ اس زمانے میں دجال بھی گزر چکا ہوتا سورج کا طلوب بھی ہو گیا ہوتا یاجوج ماجوج آج گئے ہوتے دابت و لرد آگئے ہوتے سب دس علامتیں پوری ہو چکی ہوتی اب اس ہزار میں سال کی دوسری صدی تو گزر گئی اور اس کو گزرے ہوئے ہو گئے سب دو سو سال لہذا امام مہدی کو نکالنے والے اس ہزار میں سال کے خاتمے تک تو ان کے نکالنے کا خیال بند کر دیں ان کے نکالنے کا خیال دل سے نکال لیں یہ تو حدیث نبوی ہے یہ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اب اس کے بعد زیادہ سے زیادہ بہت قریب سے قریب تر بھی تصور کر لیا جائے ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کر قریب سے قریب تر یہ سمجھیں کہ اگلی چند صدیوں میں سو سال کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے اس ہزار سال کے ختم ہونے میں ابھی پونے چھ سو سال باقی ہیں چھ سدیاں باقی ہیں پھر دو صدی اگلے ہزار سال کی آئیں گی چونکہ ہزار بعد الالف ہزار سال کے بعد میں آتائیں دو سو سال بیتنے ہیں تو گویا آج سے پونے آٹھ سو سال بعد سات سو اٹھتر سال بعد آج سے پونے آٹھ سو سال بعد جا کر آئے گی اگلے ہزار سال کی دوسری صدی کی ابتدا باعدل میں آتائیں فرمایا اصل وہ ابتدا ایک سو سے نہیں ہونی شروع دو صدیاں پوری ہوں گی باعدل دو سو سال پورے ہونے کے بعد تو فیل حقیقت زمانہ سبا دو سو سال کا نہیں گزرا سبا سو سال گزرا ہے یعنی وہ تیسری صدی ہجری شروع ہو جاتی دو سو سال گزرنے کے بعد جب کہا جائے تو وہ تیسری صدی شروع ہو جاتی ہے اس لحاظ سے پونے آٹھ سو سال بعد جا کر وہ تیسری صدی شروع ہوگی اگر اسی کو تسلیم کر لیا جائے اگر اسی ہزار میں سال کو تسلیم کر لیا جائے کہ آنے والے اگلے ہزار سال میں دو صدیاں پورے ہونے پر باعدل علف و باعدل میعتین اگلے ہزار میں سال پر دو صدیاں بیٹنے کے بعد جب تیسری صدی کی بگننگ ہوگی اگر اسی وقت کو مان لیا جائے تو پونے آٹھ سو سال باقی ہے اور اگر اس ہزار سال کو نہ مانے تو پھر سو دو سو سال کی بات نہیں پھر ایک اور ہزار سال آگے مگر ایک بات تاجدار کائنات نے پہ کر دی ہے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی بات ہزاروں سال بدل سکتا ہے مگر صدی بدل نہیں سکتی میرے آقا نے تیعن صدی کا کر دیا ہے کہ سنہ ہجری میں جب دو سو سال پورے ہوں گے یعنی تیسری صدی ہجری شروع ہوگی تو آیتوں کا ظہور شروع ہو جائے گا اور سب سے پہلا ظہور امام مادی علیہ السلام کا ہے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ امام مادی علیہ السلام کا ظہور اس حساب سے کس سن میں بنتا ہے آئیے وعدہ نبانا چاہتا ہوں بات روکتا نہیں ہوں ہزار سال کا تیعن نہیں کیا جا سکتا علالعقل اگر قریب سے قریب تر سمجھ لیا جائے کہ آٹھ سو سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ اس میں دنیا میں بڑے تغیورات ہو جائیں گے بڑے انقلابات آ جائیں گے اور یہ سارے حالات اگلے آٹھ سو سال کے اندر پیدا ہونے کا انکان ہے اگر یہ تصور کر لیا جائے اگر تو اس اگر کے آٹھ کی گل پر بات کر رہا ہوں تو پھر پونے آٹھ سو سال بچے اور اس پر سن امام مادی علیہ السلام کا پوچھا گیا کہ دو صدیہ گزرنے کے بعد تیسری صدی کے شروع میں ظہور ہوگا مگر کوئی خبر امام مادی علیہ السلام کی کہ وہ آئیں گے کب اور ان کے دست یک دست پر بیعت کب ہوگی ظہور کب ہوگا اعلان کب ہوگا امام نعین بن حماد کتاب الفتن میں روایت کرتے ہیں فرماتی اجتماع الناس علی المہدی یہ میں کتاب الفتن امام نعین بن حماد جو امام بخاری امام مسلم ترمزی کے شیخ ہیں ان کی کتاب سے روایت دے رہا ہوں جس کو امام جلار الدین سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں اور دیگر عیمہ اور محدثین نے بھی لیا مگر اتنا قلیل بیان ہوا کہ اکثر نظروں سے وہ جل رہا ہے آج وہ چیز منظر عام پہ آ رہی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ امام مادی کا ظہور ہوگا ان کے دست یک دست پر بیعت ہوگی اور سن ظہور امام مادی کا دو سو چار ہوگا سن بولیے دو سو چار ہجری میں امام مادی علیہ السلام کا ظہور ہوگا یہ میں نے ریفرنس دے دیا الحاوی للفتاوہ جلدوم صفحہ ایک سو انتالیس اور کتاب الفتن امام نعین بن حماد جلد اول صفحہ تین سو چونتیس اور حدیث کا نمبر نو سو باست فرمایا کہ امام مادی علیہ السلام کا ظہور اور امام مادی علیہ السلام کا اعلان اور آپ کے دست یک دست پر بیعت سن دو سو چار میں ہوگی اب سن دو سو چار ہجری کو جب سامنے رکھا تو میں نے ارز کر دیا وہ دو سو چار ہجری اس ہزار سال کا تو ختم ہو گیا اب اگر قریب سے قریب تر تصور کیا جائے قریب سے قریب تر اور سمجھا جائے کہ آٹھ سو سال میں سارے حالات ان بیان کردہ حقائق کے مطابق بدل چکے ہوں گے تو اس قیاس پر امام مادی علیہ السلام کا ظہور اگر قریب سے قریب تر ہو سکتا ہے تو وہ سن لیں وہ سن دو ہزار دو سو چار ہجری میں ہو سکتا ہے سن دو ہزار دو سو چار ہجری میں یعنی آج ہے بارہ سو چھبیس چودہ سو چھبیس ہجری کیا ہے اور کم سے کم مدت اگر ان کے ظہور کی ہو سکتی ہے تو وہ بائیس سو چار ہجری آج سے سات سو اٹھتر سال بار یہ علیل اکل کم سے کم مدت ہے اگر وہ ہزار سال آنے والا ظہور مہدی کا اور قرب قیامت کا سال ہے نہیں تو پھر وہ اگلے ہزار سال پر جا سکتی ہزار سال بدل سکتے ہیں مگر سن دو سو چار نہیں بدل سکتا لہذا علماء جب بھی ظہور مہدی کی بات کریں دائیں بائیں دیکھ لیں کہ صدی کونسی ہے کسی غلط صدی کا تیجن نہ کریں کہ ظہور مہدی اور ظہور عیسیٰ کی آیات دو سو سال ہجری کے پورے ہونے کے بعد ظاہر ہوگی اس ہزار سال کا سا گزر گیا اب کم سے کم زمانہ دو ہزار دو سو چار یہ ظہور امام مہدی کا سال ہوگا واللہ اعلم جس سباب اگر اللہ پاک کو یہی معلوم ہے میرے کہنے میں خطا ہوئی تو میں اللہ پاک کی بارگاہ سے بافی کا خاصگار ہوں اگر یہ بات حق ہے تو حق اس لیے ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان حق ہے وما علینا اللہ بلا